السلام علیکم حضرت ایوب اور ان کی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے ان کے صبر اور انتہان میں پاس ہونے کی تاریخ بیان ہو رہی ہے مال برباد ہو گیا اولادیں مر گئیں جسم مریض ہو گیا یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم میں ایسی جگہ بھی نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو دل سلامت رہ گیا اور پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کے پاس نہ تھا نہ کوئی پاس تھا نہ کوئی خبرگیری کرنے والا تھا سوائے ایک بیوی کے بیوی رضی اللہ عنہ جن کے دل میں اللہ کا خوف اور اپنے شوہر کی محبت تھی لوگوں کا کام کاج کر کے اپنے اور اپنے شوہر کا پیٹ پال دی آٹھ سال تک یہی حال رہا حالانکہ اس سے پہلے ان سے بڑھ کر مالدار کوئی نہ تھا اولاد بھی بکسرت تھی اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی ہر چیز چھین لی گئی اور شہر کا کورا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا تھا وہاں آپ کو لا بٹھا دیا اسی حال میں ایک دو دن نہیں سال دو سال نہیں آٹھ سال کامل گزارے اپنے اور غیر سب نے مو پھیر لیے خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا صرف آپ کی یہی ایک بیوی صاحبہ تھی جو ہر وقت دن اور رات آپ کے خدمت میں کبر بستہ رہتی تھی ہاں پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کے وقت آپ کے پاس سے مجبورن چلی جاتی تھی بلاخر دور آزمائش کے دور ختم ہونے کا وقت آیا اور اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین کی طرف زارو کتاری روتے ہوئے دعا کی اے میرے اللہ مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے تو ارحم الراحمین ہے مجھے اس جسمانی تکلیف سے اور مال و اولاد کے دکھ سے مجھے نجات دے دے اسی وقت اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول کیا اور حکم ہوا زمین پر اپنا پاؤں مارو پاؤں مارتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا اور کہا اس پانی سے غسل کر لو غسل کرتے ہی بدن کی تمام بیماریاں اس طرح جاتی رہیں گویا تھی ہی نہیں پھر حکم ہوا اس جگہ ایڑیم لگاؤ وہاں پاؤں مارتے ہی دوسرا چشمہ جاری ہو گیا حکم ہوا اس کا پانی پی لو اس پانی کے پیتے ہی اندرونی بیماریاں بھی جاتی رہیں ظاہر اور باطن کے آفیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اٹھارہ سال تک اللہ کے یہ دکھ یہ پیغمبر دکھ میں مبتلا رہے اپنے اور غیر سب چھوڑ کے چلے گئے آپ کے مخلص دوست صبح شام خیریت کے لیے آجائے کرتے تھے ایک مرتبہ ایک نے دوسرے سے کہا میرا خیال ہے ایوب علیہ السلام نے اللہ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کی ہے اٹھارہ سال سے اس بلا میں پڑے وہ ہے اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا اور دوسرے شخص نے شام کو حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کی بات کا ذکر کر دیا آپ کو سخت رنج ہوا اور فرمایا میں نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کہتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے میری یہ حالت تھی کہ جب دو شخصوں کو آپس میں جھگڑتے دیکھا دونوں اللہ کو بیچ میں لاتے تو مجھ سے یہ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عزیر نام لے کے اس طرح یاد کیا جائے کیونکہ دو میں سے ایک تو مجرم ضرور ہوگا دونوں اللہ کا نام لے رہے ہیں تو میں اپنے پاس سے دیر دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا تھا اللہ کے نام کی بیعد بھی نہ ہو آپ سے اس وقت چلا پھرا بھی اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا باتروم کے بعد بھی آپ کی بیوی صاحبہ آپ کو اٹھا کر لاتی تھی ایک مرتبہ وہ نہیں تھی آپ کو بہت تکلیف ہوئی دعا کی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ زمین پہ لات مارو بہت دیر بعد جب آپ کی بیوی آئیں تو دیکھا مریض تو ہے نہیں کوئی اور شخص تندرست نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا ہے پہچان نہ سکی دریافت کرنے لگی اے اللہ کے نیک بندے یہاں ایک نبی جو دکھ اور درد میں مبتلا تھے انہیں دیکھا ہے واللہ جب وہ تندرست تھے قریب قریب تم جیسے ہی تھے تب آپ نے فرمایا میں ہی ہوں راوی کہتا ہے آپ کی دو کوٹھیاں تھی ایک گہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے اللہ تعالی نے دو براور بھیجے ایک سونا سے بھر دی اور ایک اناج سے بھر دی دونوں کوٹھیاں اللہ تعالی نے بھر دی صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام نہا رہے تھے جو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی آپ نے جلدی جلدی انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنا شروع کر دیا اللہ تعالی نے کہا اے عیوب کیا میں نے تمہیں غنی و بے پرواہ نہیں کر رکھا آپ نے جواب دیا ہاں الہی بے شک تو نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے میں سب سے غنی و بے نیاز ہوں لیکن تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں پس اللہ تعالی نے اپنے اس ثابت پیغمبر کو نیک بدلہ دیا بہتر جزائیں عطا فرمائی اولاد بھی تھی اور اس کے مثل اور بھی تھی بلکہ حضرت حسن اور قدادہ سے منقول ہے کہ مردہ اور اولاد حق تعالی نے زندہ کر دی اتنی ہی اور نئی بھی دے دی یہ تھا اللہ کا رحم جو ان کے صبر استقلال رجوع اللہی سے انکساری کے بدلے اللہ نے انہیں دیا بعض لوگوں کا بیان ہے حضرت عیوب علیہ السلام اپنی بیوی کے کسی کام کی وجہ سے ان سے ناراض ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کی ایک لٹ بیچ کر ان کے لئے کھانا لیائیں تھی اس پر آپ ناراض ہو گئے تھے اور قسم کھائی تھی کہ شفا کے بعد سو کڑے ماروں گا دوستوں نے وجہ ناراضگی اور بیان کی جب آپ تنزوز اور سلامت ہو گئے ارادہ کیا کہ اپنی قسم کو پورا کریں لیکن ایسی نیک صفت عورت اس سزا کے لائک نہ تھی جو حضرت عیوب علیہ السلام نے تہہ کر رکھی تھی جس عورت نے اس وقت خدمت کی جب کوئی ساتھ نہ تھا اس لئے رب العالمین ارحم الراحمین نے ان پر رحم کیا اور اپنے نبی کو حکم دیا قسم پوری کرنے کے لئے کھجور کا ایک خوشہ لے لو جس میں ایک سو سیخیں ہوں اور ایک انہیں مار دو اس صورت میں اس قسم کے خلاف نہ ہوگا اور قسم بھی ثابت رہے گی اور کہ ایسی سابرہ شاکرہ نیک بیوی پر سزا نہ ہوگی یہی دستور الہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں برائیوں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالی حضرت عیوب کی صنا و صفت بیان فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بڑا سابر و ثابت پایا وہ بڑا نیک اور اچھا بندہ ثابت ہوا اس کے دل میں ہماری سچی محبت ہی وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم سے ہی لو لگائے رکھا اس لئے فرمان باری تعالی ہے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکارے کی صورت نکال دیتا ہے اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی اللہ پر توقع رکھنے والوں کو اللہ ہی کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدائد دے آمین سوم آمین